اسلام علیکم میں ہوں فیضا و ویلکم کرتے ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی کریمی سی کڑی کی ایسی ریسپی جس میں آپ کو بہت سی ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی میں بتاؤں گی آپ کو اس کے اوپر روگن کیوں نہیں آتا تو چلیے بینہ ٹائم کو بیس کی اس کے برانہ سٹارٹ کرتے ہیں بسمیلہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے دہی یہ میں نے دہی گھر پر جمعیا تھا جس کو میں نے تین چار دن رکھ لیا تھا تاکہ اچھے سے کھٹی ہو جائے اگر آپ دہی سے بنانا چاہتے ہیں تو دہی لے لیجے گا اور اگر آپ دہی سے نہیں بنا چاہتے تو آپ لسی لے لیجے گا وہوں لسی سے جو کڑی ہوتی ہوئے زیادہ اچھی بنتی ہے اور کھٹی بنتی ہے اب میں نے اس میں ڈالا ہے تقریباً ڈیٹھ سو گرام بیسن اچھے سے چھان لیا تھا وہ ہم دہی میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے تین سو گرام ٹوٹل بیسن لیا ہے اور ڈیٹھ سو گرام کے بیسن سے میں پکوڑے بنا لوں گی اور ڈیٹھ سو گرام میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے کڑی کے لیے اب دہی میں جو میسن میں نے ایڈ کیا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کے لام سنا بنیں اور جب یہ مکس ہو جائے تب میں اس پر پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ اس کی کونسیسنسی تھوڑی پتلی ہو جائے تقریباً یہاں پر میں نے اس میں دو گلاس پانی کے ایڈ کیا ہے لیکن بعد میں میں نے اس میں کافی پانی ایڈ کرنا ہے تب ہی جو آپ کی کڑی کی ریسپی ہے اور پرفیکٹ برنگی جتنی زیادہ کڑی ہے آپ کی پکے کی اتنا ہی اس کا فلیور اور ٹیسٹ اچھائے گا اب لیتی ہو ایک پان جس میں میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً ایک کپ آئل گرم کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایک ٹیسپون زیرا اور دو کڑی پتل ہی ہے جس کو میں نے توڑ کے ایڈ کر دیا کھڑے مسائلیں لیاں میں نے ایک دارچینی ایک بڑی الائچی اس کو میں آئل میں ایک سو دو منٹ کے لیے فرائی کر لوں گی تاکہ اس کا اچھا سا ٹیسٹ آجائے لیسن اور ادھروں کو میں نے فریز کر کے رکھا تھا تقریباً ایک ٹیبل سپون وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اور ساتھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی پیاز تقریباً ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاز لی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب جب پیاز کا کلر لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اور بلکل لو فلیم پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے زیادہ فلیم پر فرائی کریں گے تو آپ کے جو پیاز ہیں وہ بہت زیادہ دارک ہو جائیں گے لائٹ گولڈن براؤن کلر آنے کے بعد آپ میں اس میں ایڈ کی ہے ٹیماتر دو ٹیماتر میں نے لیے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹیماتر کی قوانٹی آپ اپنی مرضی کے مطابق کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سمیں پانی ڈالوں گی اس میں تاکہ جو آپ کا پیاز اب نیچے لگ رہا ہے وہ نہ لگے اور آپ کا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بن جائے اب اس میں سپائسٹی آٹھ کرتی ہوں ایک ٹیبل سپون سورک میچ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہالدی پاورڈر اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی نمک تقریباً ڈی ٹیبل سپون نمک ایڈ کی ہے نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اب اس کو مکس کرلوں گی اور اس کا اچھے سے ہم نے مسالہ تیار کرنا ہے جس طرح سے ہم کڑا ہی کا مسالہ تیار کرتے ہیں اور بہت ہی مچدار مسالہ ہمارے ریڈی ہوگا کیونکہ سارے بعض مسالہ کی ہوتی ہے اگر آپ کا مسالہ مزد کا ہوگا تو آپ کے کڑی بہت مزد کی بنیں گی تھوڑا سا پانی یاد کر دیں گے تاکہ جو پیاز ہے وہ نیچے نہ لگے اور ہمارا جو مسالہ ہے وہ بلکل گریوی اس کی ریڈی ہو جائے کڑی آپ نے بہت سے طریقہ سی بنائی ہوگی لیکن آج جو میں آپ سے کیا ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی فٹا فٹ سے آپ کی اتنی مزدار کڑی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اب میں جو آئل ہے اس کا جس کا ہم عمومن روگن کہتے ہیں یہ نکال لوں گی یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیوں نکال رہا تھا اس میں ہری میچے ایڈ کر دوں گی تین سے چار ہری میچے میں نے باری کٹ لی ہے وہ ایڈ کر کے اس کو تین سے چار مڈے قریب پکا لیں گے اور اب میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں جو ہم نے بنا کے رکھا تھا پہلے سے مکسچر دہی کا اور بیسن کا اس کو دوبارہ سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ جب بیسن نیچے بیٹھا ہو وہ اچھے سے مکس ہو جائے اب یہ سارا میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں اور اب میں نے اس میں پانی بھی ایڈ کرنا دی یہ باول جتما میں میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اسی طرح کے تین باول میں بھر کے اس میں ایڈ کروں گی پانی کی کانڈری جتنی زیادہ رکھیں گے اور کڑی جتنی ہماری پکے گی اتنی ہی یہ مزے کی ہوگی اب ہم نے اس کو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے لازمی پکانا ہے اور بیس پر دیکھتے رہنا ہے تاکہ یہ باول نہ ہو جائے کیونکہ اگر کڑی کا باول آ جائے تو اس کے ہنڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تب تک ہم نے پکوڑے ریڈی کر لیتے ہیں عمومن پکوڑوں میں جو چیزیں ریڈ ہوتی ہیں وہ ہی میں نے ایڈ کیا ہے پیاز ٹماتر کیوبز میں کٹے ہو حالو پالک اور لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہرا دھنیا سپائسی ریڈ کرتی ہوں ہاف ٹیسپون سورک میچ پاودر ون فور ٹیسپون ہلدی پاودر اور ایک ٹیبل سپون ایڈ کروں گی نمک اس میں ہم بیسن کونٹٹی ہے وہ تھوڑی سی کم رکھیں گے جو ہم نے کڑی میں ایڈ کیا ہے اس سے آپ کے جو پکوڑی ہیں وہ تھوڑے کرسپی بنیں گے اور مزے کے بنیں گے اچھے سے میکس کر لیتے ہیں میکس کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے کے نہیں مومن جو علو ہوتے ہیں وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اس لیے اگر ہم پہلے سے پانی اس میں ایڈ کر دیں گے تو بیٹر آپ کا بہت پتلا ہو جائے گا اس لیے ہم بعد میں اس کی کونٹٹی دیکھ کر ایڈ کریں گے خوشک دنیا اور زیرہ ہاتھوں سے مسل کر ہم اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ اس سے جو اچھا ٹیسٹ آتا ہے وہ پیس کر ایڈ کرنے سے نہیں آتا ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ایڈ کروں گی کسوری میتھی جو کہ بہت مجھے کے لگتی ہے پکوڑوں میں اس کو اچھے سے میکس کر لیتی ہوں اور میکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی گوہ بیٹر کی کونسیسنسی دیکھ کر تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ایڈ کیا اس کو میکس کر لیتی ہے کہ ہمیں مزید پانی کی ضرورت ہے کی نہیں اور آپ کے پکوڑے بہت بزے کی اور کرسپی بن کر ریڈی ہو جائیں کڑی کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا ہے کہ اگر کڑی میں اوال آ جائے تو اس کو ہنڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے جب ایک دفعہ اس کو اوال آ جائے گا پھر اس کو ہم نے ایک ہٹ دیکھ لیے میں سلسل پکاتے رہنا ہے بلکل ہائی فلیم پر ہم نے اوال کو گرم کر لینا ہے اس میں پکوڑے ہم ایڈ کرتے رہیں گے اور جب اس میں ایڈ کر دیں گے فلیم کو ہم نے لو کر دینا ہے لو فلیم پر ہم اس کو فرائے کریں گے زیادہ فلیم پر فرائے کریں گے تو بہت زیادہ دار کلر آ جائے گا اور اندر سے بھی جس کو بیٹر ہے وہ کچھا رہے گا گارلو کچھ رہیں گے اور بیسن کچھ رہے گا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا لو فلیم پر فرائے کریں گے سارا کچھ پاک جائے گا اور کرسپی سی ہمارے پکوڑے ریڈی ہوں گے اب اس کو پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور اسی طرح سے باقی سارے پکوڑے بھی ہم ریڈی کر لیتی ہیں کڑی کو پکتے ہوئے تقریباً پونہ گھنٹہ ہو گیا اب اس میں لیمن چوڑ لیتی ہوں تاکہ کڑی ہماری اچھے سے کھٹی ہو جائے اگر آپ لیمن نہیں آئٹ کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ ایملی بھی آئٹ کر سکتے ہیں میں نے دو لیمن لیے ہیں اور دونوں کو نچوڑ لیا اس سے کھٹی کھٹی کڑی جو ہے آپ کی بہت مجھدار بن کر آئٹی ہوگی یقین کریں آپ ریسٹورانٹ سے ہوتلوں سے کڑی لے کے آتے ان سے بہتر کڑی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں کڑی میں میں نے کسوری میں تھی آئٹ کر لیا ہے اور خوشک دھنیا اور زیرا ہلکا سامینے اس کو پیسک گیا ہے بہت زیادہ پاورڈر نہیں بنایا وہ بھی ہم اس میں آئٹ کریں گے لیکن یہ فائنل سٹیج پہ آئٹ کریں گے اس کو آئٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اور اس پہ ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد ہم اس میں پکوڑے آئٹ کریں گے کچھ لوکیا کرتے ہیں پکتی ہوئی کڑی میں پکوڑے آئٹ کر لیتی ہیں جس سے آپ کی کڑی بہت زیادہ کڑی ہو جاتی ہے لیکن کڑی تھوڑی پتلی پتلی اچھی لگتی ہے زیادہ کڑی کریں گے تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ ویسے پسند کرتے ہیں تو آپ ایسے بھی آئٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے اس میں ہریمچی آئٹ کر دی ہیں درمیان سے کٹ لگا کر اور جو روگن ہم نے سائٹ پر نکال کے رکھا تھا اس کی اوپر لگائیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کڑی پر آئل نہیں آتا یا پھر پرفیکٹ نہیں بنتی تو آپ اس طریقے سے نکال کر اس کی اوپر لگا دیجئے یقین کریں بہت پیاری لگے گی اور بہت ہی وجہدار کڑی بن کر ریڈی ہوئی ہے ریسپی اچھے لگی ہو لاجوار فکرون کا ضرور سب کریں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی بہن کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا تیل دین اللہ حافظ اللہ نگی بان